آج میں ایک خاص پریس کانپرنس بھی کروں گا وہ پریس کانپرنس کے سلسلے میں ابھی آپ کو وقت بتائیں گے میں بھی ایک گھنٹے میں وہ سنٹرل آپ اس پی ٹی آئی میں اسلامباد میں انشاءاللہ پریس کانپرنس کروں گا بچرہ ایڈ ٹکٹ کے والد کو اہم فیصلے کو نام بتائیں گے دیکھیں اب سارا سب کچھ ابھی کفیڈنشل ہے لیکن ایک دن میں انشاءاللہ آپ کے پاس سامنے سامنے سارے نام آ جائیں گے ملیسٹر صاحب آپ نیفینیٹلی ٹکٹوں کا اعلان کریں گے جساں پہلے الیکشن ہوئے ہیں کچھ لوگ آپ کے ادھادی تھے جساں ابھی مسلم لیگ سے شے کرشید تھے تو کیا اس دفعہ بھی کچھ جمعاتیں ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے الیکشن لڑے گئے پہلال کچھ ایسی نہیں ہے لیکن ایک آدھ سے ہماری پہلی بات ہوئی تھی تو وہ اتنے کوئی زہیم قسم کا اتحاد نہیں ہوگا کہ ہماری ساری سیٹ کسی پارٹی کے پاس جائے گی اگر پہ ایک آدھ سیٹ کسی پارٹی کے ساتھ جو پہلے معاہدہ ہوئے ہیں اس کی کچھ کمیٹمنٹ ہوئی تھی ہماری ساتھ اور ہماری ہی سیمبل پہ الیکشن لڑیں گے ان کو ایک دو سیٹ ہے اگر ہم نے دینی تھی وہی ہے پہلال ہمارے پاس کسی پارٹی کے ساتھ از ای ہول آہ الائنس نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹکٹیں دیں ساری بیرستر صاحب یہ بتائیے گا جو آرٹیکل چھپا ہے ایکانومسٹ میں خان صاحب کا اس کا بڑا چچہ ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ آرٹیکل باہر سے لکھا گیا کچھ لائے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے لکھا ہے اس بارے میں آپ کی بات ہوئی ہے دیکھیں آہ ایکانومسٹ میں آرٹیکل چپا ہے بہت اچھا آرٹیکل چپا ہے اور آرٹیکل چپوانا اور چپنا یہ مارٹر ایسا نہیں کرتا نہیں کسی آرٹیکل چپوانے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع ہے کہ آپ کر لے اگر آپ آرٹیکل انٹلیجنس بھی استعمال کر رہے آپ گوگل بھی کر لے تو آپ ساری کی ساری جو پیرامیٹرز اٹھاتے ہیں وہ آپ ان دے سکتے ہیں تو خان صاحب کی انسٹرکشنز اور ان کے جو بھی ہوئے وہ تو آتے رہے ہیں مجھے اس کا ڈیٹیل کا ذکر نہیں پتا لیکن یس ایک آرٹیکل چپا ہے اور ان سے منصوبے آرامون کرتے ہیں اس میں جو چیزیں چپی ہیں اس کی آپ مسلسل پہلے ترتیر کرتے رہے ہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری اداروں کے ساتھ کوئی لیکن آرٹیکل میں سارا مدہ اسٹیبلشمنٹ پیٹھا دیکھو وہ کوئی بھی اگر میں نے یہی آپ کو کہا کہ اگر آپ پرانے چیزیں اٹھاتے اور آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل پبلش ہوا ہے تو آرٹیکل پبلش کرانا تو کوئی بڑی بات نہیں تو کوئی بھی کروا سکتا ہے وہ جیل میں ہیں انہوں نے خود تو جا کے نہیں کہا کہ یہ میری آرٹیکل ہے تو آپ میرا یہ آرٹیکل پبلش یہ میں نے لکھا ہے ہمیں تو لے جانے کیلئے مجھے ایک مرتبہ جانے کیلئے ایون پلین پیپر نہیں بھی دیا کیا تھا اور میں نے لکھا تو ٹیشی پیپر پہ میں لکھا تھا اس مرتبہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ اپ کورس امپلیمنٹ ہوا ہے اور مجھے جانے کی اجازت دے دی گئی ہیں لیکن پہلے نہیں جاتا رہا دیکھیں جہاں تک ادارے اور ان کے ساتھ جگڑا میں تو بارہا کہہ چکے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں مور دن ونس ہم کہہ چکے ہم سارے اداروں کے احترام کرتے اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے ہم ملک کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ ہے قائنون کی بالہ دستی کے ساتھ ہے اور اسی کیلئے کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ یہ اپنگی کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی میں دراد نظر آ رہی ہے خاص طور پر آپ نے اسلام آدھ میں لینا پریس کنفرنس کی شیر افضل صاحب نے لینا پریس کنفرنس کی ان کے سپریم کورٹر جیف جسٹیس کے حوالے سے پیانات سے آپ نے لندل کی کر لی نہیں نہیں دیکھو ایسا نہیں ہے وہ جو پریس کنفرنس ہوئی تھی پریس کنفرنس ہونی تھی اور میری صرف پریس کنفرنس ہونی تھی اس کو پہلے آپ کو یاد ہوگا میری انٹرنیشنل میڈیا سے انٹریکشن ہوا تھا پھر لوکل میڈیا سے انٹریکشن ہوا تھا پھر پرنٹ میڈیا سے انٹریکشن ہوا تھا اور اس دن ہم نے پریس کانفرنس کر کے صرف الیکشن پہ مرکوز کرنا تھا اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس ضرور کی تھی کوئی چیزیں ہیں جو میں آج انشاءاللہ آپ کو پریس کانفرنس میں کلریفائی کروں گا